لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ اللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اللہ و انا علیہ الرجیم شبیہ امام زمان کھنشتے ہیں تصور میں تصویر چاند کھنشتے ہیں زمین مولی ہے مزاروں کے خاطر اسی پر شہدی نشان کھنشتے ہیں عزیزوں دل سوز اور قیامت خیز منظر ہے منظر سامنے ہوگا آپ احساس کی دنیا میں کربلا پہنچنا امام سجاد کے زخموں کا مرہم زہرہ کے لال کی بیکسی اسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا اس نے کربلا آباد کر لی تاریخ کہتی اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ دیا زہرہ اس قافلے کے آگے آگے ہائے حسین ہائے حسین کی صدایں بلند کرتی بھی چلی یہ قافلہ اپنے منزل سے ہوتا ہوا مکہ پہنچا مکہ میں پوری کائنات کا جو مسلمان تھا وہ اپنے اپنے قربانیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے مکہ کی طرف روانا تھا زہرہ کے لال کو وہیں قتل کر دینے کا اعادہ تھا حسین ابن علی حج کمرے میں بدل کر کے اپنی قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا کی طرف روانا ہو گئے سرزمین کربلا دو محرم ایک سٹھ ہجری کو حسین ابن علی علیہ السلام پہنچ گئے حر سے ملاقات ہوئی حر نے راستہ روکا حسین نے کہا حر ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہمیں بلایا گیا ہے وہ خطوط کا بوریہ لے آؤ جس میں یہ خطوط لکھے گئے ہیں حر کہتا ہے حسین ابن علیہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس خط کی ان خطوط کی کوئی خبر نہیں مولا نے وہ خطوط دکھا ہے کہ ہم خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں کہہر تو پھر تم چاہتے کیا ہو کہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ روکوں جہاں نہ سایہ ہو نہ پانی ہو اللہ آلِ رسول کو ایسی جگہ روکا جا رہا ہے جس در سے یتیم مسکین شاہر کبھی خالی ہا حکم مل گیا کہو تو ٹھیک ہے ہم کوفے نہیں جاتے ہم مدینے نہیں جاتے مکہ نہیں جاتے کسی بیش کے راستے سے ہمیں نکل جانے دو آواز دیا ہمیں حکم ہے کہ جہاں مل جائیں وہیں روک لیا جائے کہہر تو چند قدم آگے بڑھتے چند قدم آگے بڑھے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے کسی نے کہا یہ شت فراد کسی نے کہا عرض نینوہ کا اور بھی اس کا کوئی نام ہے کہا ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں حسین نے پہ در پہ سات گھوڑے بن لے مگر وہ آگے بڑھنے کو آمادہ نہیں آواز دی بہن زینب وہ منزل آگے ہی جہاں بر مارا جائے گا وہ منزل آگے ہی جہاں اصغر مارا جائے گا وہ منزل آگے ہی جہاں باس کے بازو کٹیں گے وہ منزل آگے ہی جہاں انہوں محمد مارے جائیں گے عزیزوں حسین ابن علی علیہ السلام نے اس سرزمین کے لوگوں کو بلائیا جنہیں ہم سب بنی اسد کہتے ہیں اور تاریخ نے بنی اسد بتایا جس کا منظر ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا بنی اسد کے لوگوں کو بلائیا اس زمین کو حسین ابن علی نے خرید لیا زینب شہزادی کو یہ خبر ملی کہ یہ زمین حسین میرا بھائی خرید رہا ہے آواز دی بھائیہ زینب کی خواہش ہے کہ بہن وہ کیا کہ بھائیہ اس زمین کو اکبر کے نام سے خریدنا شبیح پیمبر کے نام سے خریدنا اکبر کے نام سے زمین خریدی گئی زینب یہ اکبر کے نام سے زمین کیوں خرید رہی ہو عجب نہیں ہماری شہزادی آواز دیکھی آرزو تھی سر پہ سہرہ بند ہے آرزو تھی کہ اس کے سر پہ سہرہ دیکھیں گے مگر یہ خبر ہے کہ اس کے سینے پہ برچی لگے گی سارے ارمان تو پورے نہ کر سکیں مگر یہ زمین اکبر کے نام سے ہو تاکہ زائر جب بھی کربلا میں آئے تو شبیح پیمبر کو میرے بھائی کی مظلومی کو یاد کر کے روئے اکبر کے نام سے یہ زمین خرید لی گئی بنی اسد کے لوگوں کو گنایا کہ بنی اسد کے لوگوں ہم نے زمین تم سے خرید لی ہے مگر یہ زمین ہم تمہیں حبا کرتے ہیں ہماری شرط ہے پہلی شرط یہ کہ جب بھی ہمارا کوئی ظاہر آئے ہماری دیکھو لاشیں بے گورو کفن پڑی رہیں گی جب بھی کوئی ظاہر آئے تو ہماری قبر کا نشان بتا دینا رونے والوں تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے آواز دیا اے بنی اسد کے لوگوں جب بھی ہمارا کوئی ظاہر آئے تو اسے تین دن مہمان رکھنا اللہ جسے عمت نے مہمان نوازی ایسی کی ہو کہ فراد بے رہی ہو بچے پیاس سے تڑپ رہے ہو وہ ہمارے مہمان نوازی کو کہہ رہا ہے ظاہروں کے مہمان نوازی کو کہہ رہا ہے اے بنی اسد کے لوگوں شاید اسی لیے آخر احتمام یہ پرسہ پیش کیا جائے گا عزیزوں کا بنی اسد کے لوگوں جب بھی ہمارا کوئی ظاہر آئے تو یاد رکھنا کہ اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا میری طرف متوجہ رہے بنی اسد کا قافرہ چل چکا آنے والا ہے اور یہ کہہ بنی اسد کے لوگوں دیکھو ہماری لاشیں میں گورو کفن پڑی رہیں گی یہ خیال رہے کہ ہمارے ظالم ہماری لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے تم ایک کام کرنا آ کر کے ہماری لاشیں دفن کر دینا پھر اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو عورتوں کو بھیجا گیا کہ سنو تمہارے مرد اگر ظالم کی ڈر سے نہ سکیں تو تم اپنی مردوں کی غیرتوں کو احساس دلانا اور یہ کہنا زہرہ کا لال بے گورو کفن پڑا ہوا ہے آل رسول بے گورو کفن پڑا ہے انہیں جا کر کے کفن دے دو اس کے بعد کا سنو تم اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو جملہ سنو یہ غربت ہے زہرہ کے لال کی کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو یہ عورتیں پہنچی پہنچنے کے بعد بچوں کو بھیجا زہرہ کے لال نے آواز دی اے بچوں ہم نے تمہارے بزرگوں سے تمہارے والدین سے کہہ دیا ہے ہماری لاشیں بے گورو کفن پڑی رہیں گے سنو اگر ظالم کے ڈر سے تمہارے ماں باپ نہ سکیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا ہماری لاشوں پہ خاگ ڈال دینا ہماری لاشوں پہ خاگ ڈال دینا اللہ اکبر عزیزوں تاریخ کہتی لو دس محرم کی صبح آشور نمودار ہو گئی ایک اکر لاشیں دف ایک اکر حسین ابن علی جنازے اور لاشیں اٹھا کے لاتے رہے کبھی حبیب ابن مظاہر کا کبھی مسلم ابن عوصجہ کا کبھی حر دلاور کا کبھی زہر ابن قین کا کبھی مسلم کا ایک ایک جنازہ حسین اٹھا کر لائے مگر تاریخ کہتی دس محرم عصر آشور حسین کے گوت کے پالے مارے گئے مگر امت نے پرشاہ ایسا دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی آل حرم جو خیموں میں تھے وہ خاگ پہ آگئے عزیزوں لاشوں کو روندہ گیا لاش کے ٹکڑے پڑے رہے یزید ملعون اور اس کی فوج نے اپنے کچھ تحائے نجیس کو دفن کر دیا مگر زہرہ کے لال کا لاشہ بے گورو کفن پڑا رہا گیاروی محرم کو امام سجاد زینب اور اہل حرم روتے وے گزر گئے آواز دہائے ہمارے جنازے بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں ہمیں اتنا حق بھی نہ دیا گیا کہ ہم لاشوں کو دفن کر پاتے زینب رو رو کے کہتی تھی نانا سوالی ہے زینب کہ ہمیں گیاروی محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزار دیا گیا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو عزیزوں وقت گزر گیا تین دن تک لاشے بے گورو کفن سرزمین کربلا پہ پڑی رہی اب بنی اشد کو اپنی وسیعت یاد آئی کہ زہرہ کا لال وسیعت کر کے گیا ہے جب سرناٹا چھا گیا فوجے چلی گئیں لاشے کربلا میں بے گورو کفن پڑی رہی ایک بی بی کی رونے کی آواز گونجتی رہی ہائے میرا لال حسین اے میرے لال کیا میں نے اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اے بابا آؤ دیکھو جسے تم نے نازوں سے پالا تھا اس کی لاش بے گورو کفن پڑی ہوئی ہے عزیزوں وقت گزرا تاریخ کہتی ہے بنی اشد کے لوگوں کو امام مظلوم کی وسیعت یاد آئی جیسے ہی وسیعت یاد آئی تو کہا چلو چل کر کے لاشیں دفن کر دیں یہ ڈرتے ڈرتے زمین کربلا پہ آئے مگر یہ بیچین و پریشان یہ ہیں کہ لاشیں تو ہیں مگر جسم پہ سر نہیں ہے لاشوں کی شناخت کیسے ہو کیسے پہچانا جائے یہ کس کا جنازہ ہے یہ کس کی لاش ہے عزیزوں اچانک نظر پڑی کیا دیکھا ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے یہ سہم کے ڈر کے بیٹھ گئے جیسے گھوڑ سوار کو آتے دیکھا اس گھوڑ سوار ان سے مخاطب ہوتا ہے آواز دیتا ہے یہ بنی اشد کے لوگوں گھبراؤ نہیں ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں تم پریشان ہو کہ یہ لاشیں کیسے شناخت ہو کس کی لاشیں ہیں لو دیکھو سامنے بنی اشد کا قافل آ رہا ہے سلام کرو زہرہ کے لال کے لاشیں بے گورو کفن بیٹھے رہیں آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں اگر بیٹھے رہیں گے تو سارے منظر کی زیارت کر پائیں گے مامنین کو سہولت ہوگی عزیزوں لو دیکھو کیا قیامت ہے ارے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اس کا لاشہ بے گورو کفن کربلا میں پڑا ہے اسی لیے تو زہرہ کے لال نے بنی اشد سے وسیعت کیا تھا اے بنی اشد کے لوگوں یہ ظالم کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیں گے اپنے مگر ہمارے جنازے بے گورو کفن پڑے رہیں گے لو سرزمین کربلا پر بنی اشد کے لوگ آگئے بزرگ آگئے ضعیف آگئے بچے آگئے عورتوں نے غیرت کا احساس دلایا ارے تم اپنے گھر میں ہو زہرہ کے لال کا لاشہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے اکبر کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے ہائے قاسم کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے ہائے بطول کے لال کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہاں عزیزوں امام سجاد جو گیاروی محرم کو رو کر کے لاشوں کے درمیان سے گزر گئے بے اجازے محمد سرزمین کربلا میں آگئے آپ بیٹھے رہیں اور پورے منظر کی زیارت کریں عزیزوں آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں میری طرف مخاطب ہوئی ہے میری طرف دیکھئے میں صرف ایک سوال کر کے بنی اصد کے دفن کا منظر پیش کریں گے عزیزوں انصاف سے بتائیے اگر کسی کا باپ مر جائے اگر کسی کا بھائی مر جائے اور اس کے گھر والے چاہیں کہ جنازے میں شریک ہو جائے انہیں شریک نہ ہونے دیا جائے تو اس پہ کیفیت کیا ہوگی سوچو امام بے اجازے امامت آ تو گئے دفن کرنے کے لئے کیا چار سال کی بہن یاد نہ آئی ہوگی کہ باپ کو یاد کر کے روتی بھی گزر گئی کیا پھوپی یاد نہ آئی ہوں گی کہ ہائے پھوپی اممہ جو اپنے ماجائے سے ایک لمحہ جدہ نہیں ہوتی وہ بھائی کا جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلی گئی کیا اممہ رباب کی یاد نہ آئی ہوگی ہائے اممہ رباب جس کا سہا گجڑ گیا ہائے لیلہ جس کا سہا گجڑ گیا لو عزیزوں امام سجاد نے سارا منظر دیکھا کربلا یاد آگئی ہائے وہ دن کسی کو نہ دکھائے جو سجاد امام نے دیکھا ہے آواز دیئے بنی اصد کے لوگوں آؤ میرے ساتھ اب جنازے دفن کیے جائیں تربت بنی بنی اصد کے لوگ چلے کہا مولا یہ کس کا جنازہ ہے مولا نے دو جنازے اٹھوائے دو لاشے اٹھوائے کہہ یہ میری پھوپی اممہ کہ اون و محمد کا لاشا ہے یہ ان کا جنازہ ہے کہ جو عزت چاہتے تھے جنگ کی مل جائے ماں نے کہا تھا اے میرے شیرون جعفر تیار کے پوتے ہو اتنی دور چلے جانا اتنی دور چلے جانا کہ میں اپنے ماجائے سے کہوں اے میرے ماجائے حسین جانے دو مجھے میرے بچوں کے کارنامیں بیان کرو زینب نے ایک وسیعت کر دی تھی اے میرے بھائیا اے میرے بچوں یاد رکھنا اگر فراد کے قریب پہنچ جاؤ تم جعفر تیار کے پوتے ہو تمہارے ذہن میں یہ احساس آئے کہ ذرا سا پانی مل جائے تو ہم ان ظالموں کو بتائیں کہ میرے مامو جان کی طرف اشارہ کریں یہ عزیزوں یہ بچے جیسے ہی فراد کے قریب پہنچے مظلوم کربلا نے آبازی زینب تیرے بچے جنگ کے اصول دوڑ رہے ہیں آبازی یا بھائیا یہ تو عباس کے شاگرد ہیں جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں پوچھا بھائیا ہوا کیا کہ اے زینب یہ فراد کے قریب پہنچ گئے ہیں مگر جیسے ان کی فراد پہ نظر پڑتی ہے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی ظالم چھپ کر کے حملہ نہ کر دے اے زینب کے انو محمد امام شجاد نے زینب کے انو محمد کا جنازہ اٹھایا اپنے بھائیوں کا جنازہ اٹھایا عزیزوں ایسا تڑف کر کے روئے اے اونو محمد ہم امام ہیں ہمیں پتہ ہے پھوپی اممہ نہ رو سکیں گی جب مدینہ جائیں گی تو ویران گھر نظر آئے گا ماتا ماتا ہم پرشا پیش کرو عزیزوں بنی عشد نے اونو محمد کے جنازے امام شجاد کے حمراء دفن کیے گئے لوگ اونو محمد کے جنازے دفن ہو گئے عزیزوں اب وہ منظر تھا کہ میرا مولا ہی جانتا ہے کہ میرے مولا پہ گزری کیا ہے آواز دے اے بنی عشد کے لوگوں آؤ میرے ساتھ اب اس جنازے اٹھائیں کہ جس جنازے پہ میرے بابا پہنچے ہیں تو مرسیہ پڑا ہے اے میرے لال قاسم مجھے آنے میں دیر ہو گئی یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کی زندگی میں لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے حسین صاحب کا جنازہ لے کے آئے مگر اس کی گلاس کے ٹکڑے گٹھری میں لے کر کے آئے ہیں عزیزوں یہ قاسم کا جنازہ یتیم حسن کا جنازہ یہ حتیم آجتیم حسن کا جنازہ بنی عشد نے اٹھایا لے کے تربت کے قریب پہنچے امام سجاد خون کے آنسوں روتے ہوئے وہ منظر یاد کیا اے قاسم ارے باب کے جگر کے ٹکڑے گرے تمہاری لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے آل محمد پہ کیسا ستم ہے آل محمد پہ کیسی مصیبت ہے لو آپ کے سامنے یتیم حسن کا جنازہ بنی عشد امام سجاد کے ہمراہ لے کر کے آئے تربت میں اس جنازے کو اتارا گیا لو دیکھو قاسم یتیم حسن کا اللہ اکبر اے زہرہ تیرے دو لان ایک کو کفن نہ ملا ایک کو دو دو بار کفن بنایا گیا ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا ایک کے جنازے پہ تیر ہی تیر تھے ارے بیٹا کربلا میں آیا تو لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے لو امام سجاد کے ہمراہ بنی عشد نے قاسم کا جنازہ دفن کیا قاسم کا جنازہ دفن ہو گیا اے میری بہنوں اپنے نظروں کے سامنے اپنے جوان بیٹوں کو رکھنا اس لیے کہ اب بنی عشد کے لوگ امام سجاد کے ساتھ اس مظلومی کا ماتم کرنے جا رہے ہیں جو زہرہ کے لال نے تنہا جنازہ اٹھایا ارے یہ اٹھارہ سال کی کمائی اکبر کا لاشا ہے جس کے سینے پہ برشی لگی ہوئی ہے ہائے سجاد امام ارے آواز دی ہوگی اے میرے بھائی اکبر ارے میں تو غش کے عالم میں تھا ارے بابا نے کیسے جنازہ اٹھایا ارے کاش اتنی سکت ہوتی میں بابا کے ساتھ ہوتا اے غیرتدار بیٹا اے غیرتدار بھائی کہ جنازے پہ خون کیا سو رو رہا ہے اے پنی عشد کے لوگوں میرے بابا نے تنہا جنازہ اٹھایا لے کے خیمے میں آئے لوئی اکبر کا جنازہ دفن ہو رہا ہے اکبر کا تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے ہیں عزیز و امام سجاد سلام ہو آپ کی غربت کے اوپر کیسے جنازے دفن کرائے یہ اکبر کا جنازہ بنی عشد کے ہمراہ دفن ہو رہا ہے ہائے اس ماں کو ہمارا لاکھوں سلام جب یہ شام کے بازاروں سے گزرتی تھی کوفے کے بازاروں سے گزرتی تھی اپنے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ لو شام کی عورتیں کہتی تھی اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو سجاد جنازہ دفن کرا رہے ہیں ماں شفر میں ہیں یاد کر کے رو رہی ہے ہائے میرا بیٹا جس کا لاشا کربلا میں بے گوروں کا فن پڑا ہوا ہے لو عزیزوں بنی عشد کے لوگ حسین کی اٹھارہ سال کی کمائی زینب نے جسے اٹھارہ سال پالا لیلہ نے جتنے ارمان سجائے عزیزوں زینب نے اکبر کو اجازت یہ کہہ کے دلوائی تھی اے بھائیہ میں نے اٹھارہ سال اس کے چہرے پہ گرد پڑھنے نہیں دی ہمیں کیا پتا تھا یہ کربلا کی خاک میں مل جائے گا لو عزیزوں بنی عشد کے لوگوں نے شہزاد علی اکبر یوسف آل محمد کا جنازہ دفن کرا دیا آؤ اب سرو سینہ پیٹو آؤ اب ماتم کرو اب اس کا جنازہ اٹھنے جا رہا ہے جس پہ سجاد امام بیٹھ کے خون کے آنسوں رہو تیرے بابا اے میرے بابا بابا آپ کو پیاسا پسے گردن زبا کیا گیا اے بنی عشد کے لوگوں یہ میرے بابا میرے بابا حسین ابن علی کا جنازہ ہے عزیزوں آپ کے سامنے سرکار سیدو شہدہ مظلوم کربلا حسین ابن علی کا جنازہ دفن ہونے جا رہا ہے عزیزوں آئیے اٹھائیے تابود بنی عشد کے لوگوں کے ہمراہ کہے بنی عشد کے لوگوں تم ٹھہر جاؤ میں امام وقت ہوں یہ معصوم کا جنازہ ہے میں اپنے باب کا جنازہ ترہا دفن کروں گا اللہ اکبر جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے عزیزوں جو زہرہ کا لال ہے جس کے ناز پیغمبر آزم نے اٹھائے تھے آپ کو پتا ہے کئی زربوں میں پسے گردن زہرہ کا لال زبا کیا گیا میری طرف متوجہ رہنا بنی عشد کے لوگ جنازہ لیے ہوئے ہیں قیامت بھرپا ہونے چاہئے اس لیے کہ جب حسین کے سروتن میں جدائی ہو رہی تھی ظالم جقی دور کھڑے تھے اس لیے کہ حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے تھے تم ہمیں مظلوم سمجھتے ہو عباس مر گیا علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا تم مظلوم سمجھتے ہو تم مجھے سمجھ رہے ہو مجبور سمجھتے ہو وہ الگ بات میرے عباس کو اجازت میں نے نہ دیا عزیزوں حملہ کیا حسین نے تلوار نام میں رکھی ایک ظالم شقی قریب آیا آواز دیا ذرا دیکھو حسین زندہ ہے یا نہیں کب میں قریب جاتا ہوں تھوڑی دور پہ گیا آواز دیا ذرا دیکھو حسین زندہ ہے یا نہیں فوجوں کو تیار کیا گھوڑے پہ شوار ہوا آواز دیا چلو خیموں کو لوٹ لیا جائے زہرہ کے لال نے سر اٹھایا آواز دیا یہ شقی خیمیں نہ لوٹ حسین زندہ ہے اللہ اکبر جنازے کے قریب بیٹھے بنی عشد کے لوگوں کو امام بتاتے جاتے ہیں لو اپنے بابا حسین ابن علی کا جنازہ دفن کر دیا اے میری بہنوں اپنے اپنے کلیجے کو سنبھالو مجھے تاریخوں میں نہیں ملتا مجھے نہیں پتا کہ اب جو جنازہ اٹھنے جا رہا ہے وہ جنازہ کیسے بنی عشد کے ساتھ امام سجاد نے اٹھایا ہوگا اس لیے کہ اس مظلوم کا جنازہ ہے جس کی طربت حسین اپنے زندگی میں بنا کر کے گئے تھے جب یہ جنازہ اٹھا ہوگا اللہ جانے بنی عشد کے لوگ زندہ تھے یا مر گئے ہمیں نہیں پتا اس لیے کہ اس کمسن کا جنازہ ہے جو شیر خار ہے جو جھولے میں جھول رہا ہے پیاس سے تڑپ رہا ہے ماں نے بھیجا لے جاؤ میرے والی و وارس میرے بچے کو پانی پلا دو اللہ کتنا کمسن ہے یہ اصغر اسے دو دو بار نہر کیا گیا ماتم کرو ذرا دیکھو اللہ جانے ماں کی عارضوں کو حسین ابن علی نے اپنے ششماہ علی اصغر کو جب ظالموں کے سامنے پیش کیا آواز دیا لو اسے پانی پلا دو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اس کی بہن تڑپ رہی ہے میرا بھئی اصغر مر جائے گا ظالموں سے کوئی جواب نہ ملا حسین ابن علی نے کربلا کی جلدیوی زمین پر رکھ دیا عزیزوں تاریخ جب کربلا والوں کی بتائی جاتی ہے تو دنیا کہتی بچے کے پیٹ میں چھالے پڑ گئے ہوں گے لو عزیزوں حسین ابن علی نے دیکھا لاکھوں کی فوج پہ کوئی اشر نہیں ہوتا تو ایک مرتبہ آواز دیا آواز دیا اے میرے لال تم حجت خدا ہو عزیزوں اب کیا ہوا ظالم نے اشارہ کیا ایک بڑا شتیر چلا اصغر کی ننیشی گردن پہ لگا باپ کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو گیا عزیزوں یہ جانِ رباب کا یہ ننہ صاحب دیکھیں جنازہ ہے جسے حسین اپنی زندگی میں بنایا تھا مگر اسی کی تربت کو آواز دی اے میرے لال تجھے پانی تو نہ پل سکا اپنے بابا کو معاف کر دینا لے آسووں سے تیری قبر ترگیے دیتا ہوں اصغر کا ننہ سا جنازہ جو حسین ابن علی نے اپنی زندگی میں دفن کیا تھا بنی اشد کے لوگ اب ذرا نظر ڈالو دیکھو کہیں کوئی جنازہ نظر آ رہا ہے کہیں کوئی جنازہ نظر نہیں آتا تو کیا سارے جنازے دفن ہو گئے غیرت داروت میں تمہاری غیرت کی قسم ہے یہ بنی اشد کے لوگ کدھر جا رہے ہیں ذرا دیکھو امام کمر پکڑے روتے ہوئے چلو آؤ فراد پہ چلے وہاں میرے چچا ابباس کا جنازہ اے عزیزوں آؤ پوچھ لیتے مولا ابباس کا جنازہ خیمے میں کیوں نہیں آیا ابباس کا لاشہ خیمے میں کیوں نہیں آیا ذرا دیکھو جہاں یہ انہوں نے مقتل بنایا ہے یہاں کہیں خیمے نظر آ رہے ہیں پوچھ لو اے بانیان تم نے یہاں خیمے نظر کیوں نہیں کیے آواز دی اگر خیمے بچے ہوتے تو ہم خیمے بھی بناتے اس لیے ابباس نے آواز دیا تھا کہ اے میرے والی و وارث اے میرے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کہیں میرے کانوں پہ سکینہ کے تماشوں کے آواز نہ پہنچے کہیں بی بیوں کے آہو فغہ نہ پہنچے عزیز و بنی حسد کے لوگ فراد کے قریب پہنچے وہاں سے جنازہ اٹھایا مولا جنازہ لے کر کے آئے کہا چلو چل کر کے چچا ابباس کا جنازہ مگر یہاں تو تابوت آ رہا ہے ابباس کی قبر بہت چھوٹی سی ہے آپ کو پتا ہے لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے تھے امام شجاد نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے جب بنی حسد کے لوگ آئے اور آنے کے بعد قبر میں امام اترے اور اترنے کے بعد اپنے چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو دفن کرنا شروع گیا تو بہت دیر تک قبر سے جب باہر نہ آئے تو بنی حسد کے لوگوں نے کہا ذرا چل کے دیکھے تو کہیں ایسا نہیں کی ہمارا مددگار نہ رہا اب جو بنی حسد کے لوگوں نے دیکھا تو اس لاش کے ٹکڑوں پہ امام رخصہ رکھے ہوئے کہتے تھے اے چچا شکینہ بہت یاد کر رہی ہے آپ کے بعد تماشے لگے اے چچا ارے چادریں چھین لی گئی اے چچا آپ کے بعد بابا کو رولایا گیا بابا کو ستایا گیا لوم البنین کے لال ابباس کا جنازہ آ رہا ہے ماں مدینے میں مرشیہ پڑھ رہی تھی اے میرے لال میں نے سنا ہے جب تُو گھوڑے سے گرا ہے تو تیرے بازوں نہ تھے اے میرے لال تُو گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا لو عزیز و غادی بن فضلی ابباس کا جنازہ یہ بنی حسد کے لوگ جب بھی کوئی ذاکر امام سجاد کے سامنے امام عباد مولا ابباس کے مسائب پڑھتا تھا مولا تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے جب بھی غازی کا نام لیا جاتا ہے آپ تعظیم کے لئے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں آواز دیا اس لئے انصاف نہیں کیا جب تک میرے چچا کے بازوں سلامت تھے کسی میں حمد نہ تھی جو میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا میرے بابا کی شہادت میرے چچا کے شہادت کے بعد ظالموں نے میرے بابا کو ستایا پسے گردن زبا کیا اکبر کے سینے پہ برسی ماری میں کہوں گا مولا عباس اچھا ہوا اکبر سے پہلے مرنے کی اجازت لے لی ورنہ اکبر کا جنازہ دیکھا نہ جاتا لو ابو الفضلی عباس غازی کا جنازہ بنی عشد کے لوگ دفن کر رہے ہیں بس ایک آخری عزیزوں آپ کے سامنے دو منٹ کی زہمت بنی عشد کے لوگوں نے جنازہ دفن کر دیا ہاں اے بنی عشد کے لوگوں تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے جنازہ دفن کرا دیا امام سجاج شکریہ ادا کر کے گزر گئے وہاں سے بس ایک منظر عزیزوں پتہ ہے یہ آپ کے سامنے تربت بنی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تربت حسین پر سایہ کس نے کیا سب سے پہلے تربت حسین پر سایہ کس نے کیا جناب مالک عشتر کے بیٹے جناب ابراہیم نے سب سے پہلے سایہ کیا سب سے پہلے زائر کربلا کے جناب جابر ابن عبداللہ انساری سب سے پہلے یہ اور سب سے پہلے سایہ جنہوں نے کیا ہے وہ جناب ابراہیم ابن مالک عشتر میری طرف دیکھنا جناب ابراہیم ابن مالک عشتر کربلا پہنچے یہ جس غازی کا جنازہ سب سے آخر میں دفن کیا گیا ہے یہ ان کے بچپن کے دوست ہیں جیسے ہی پہنچے پہنچنے کے بعد امام حسین کی تربت دیکھیں فوٹ فوٹ کر کے روڑے اب آگذی آقا یہ نہ پتا تھا اکبر کا جنازہ اکیلے اٹھانا پڑے گا آقا خبر یہ ملی ہے کہ قاسم کے لاش کے ٹھوڑے اٹھائیں آقا خبر یہ ملی ہے کہ آپ نے ایک جنازے اٹھائیں بھوکے پیاسے رہے آقا خبر یہ ملی ہے کہ ازغر چھے ماہ کا مارا گیا یہ کہہ کر کے روتے رہے اس کے بعد خجور کی ٹہنیاں اٹھائیں شاید اسی لئے خجور کے یہ ٹہنیاں یہاں لگائی گئی ہوں گی مجھے نہیں پتا خجور کی ٹہنیاں لگائیں اور لگانے کے بعد خجور کے پتیوں کا سایہ کیا اور سایہ کرنے کے بعد خوب روئے اور وہاں سے رونے کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد دور گئے کہاں جہاں عباس کی طربت تھی اس کے قریب پہنچے پہنچ کے تھوڑی دیر ٹھہر گئے عباس کا قطع بڑا تھا یہ طربت اتنی چھوٹی سی ہے پھر بھی بچپن کے دوستے قریب جا کے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد بہت توجہ اس آخری ایک سے ڈیڑھ منٹ طربت پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنا داہی نہہار عباس غازی کی طربت پہ رکھا اور رکھنے کے بعد عباس کے طربت کی خاک کو اپنی مٹھیوں میں لیا اور لینے کے بعد عباس کی طربت کی طرف دیکھ کر کے کہا عباس اکبر مارا گیا جنگ کیوں نہیں کی قاسم مارا گیا جنگ کیوں نہیں کی اونو محمد مارا گیا جنگ کیوں نہیں کی زہرہ کلان کو رلایا گیا تو نے جنگ کیوں نہیں کی طربت سے آواز آئی ہوگی اے ابراہیم اے ابراہیم جہاں سے آیا ہے واپس جا اور جا کر کے خود پوچھ لے مولا اتنا بتا دو عباس کو اجازت کیوں نہیں دی عباس کو اجازت کیوں نہیں دی اے ابراہیم کتنے دنوں کے بعد آیا ہے یہ بتا تو نے کربلا سنی ہے تو تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا میں نے کربلا میں یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں پوچھ تو زندہ کیسے رہ گیا اے ابراہیم اسی لیے میں مولا کے سامنے جا کے کہتا تھا مولا کلیجے میں دم گھٹتا ہے اب مرنے کی اجازت دے دو عزیزوں پرشاہ پرشاہ پیش کیجئے بس ایک آخری بات اور ابباس غازی کی جنازہ بنی اشت کے لوگوں نے دفن کر دیا امام مظلوم کا شہزاد علی ازغر کا عون و محمد کا قاسم کے سب کے جنازے دفن کر دیئے گئے آج دعا کرنا ابھی آخر اعتمام ظاہر کو کربلا بھیجا جائے گا اس لیے کہ مولا کی وسیعت بنی اشت سے تھی کہ جب بھی ہمارا کوئی ظاہر آئے اسے تین دن بے مان رکھنا جب بھی کوئی ظاہر جانا یہاں سے مجھے نہیں پتا کون جائے گا جو جاؤ سارا یہ جو ظاہرین آئے ہوئے سب کی جانب سے ظاہرہ کے لائے کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا مولا ہند کی سرزمین سے ازاداروں نے سلام کہلایا ہے مولا کچھ نہیں مانگا ہے اس میں ایک چیز مانگی ہے مرنے سے پہلے کربلا بلا لینا مرنے سے پہلے کربلا بلا لینا مولا مرنے سے پہلے کربلا بلا لینا کچھ نہیں مانگا ہے صرف ایک بات مانگی ہے کہ اس جگہ بلا لو جہاں اکبر کا جنازہ تنہا اٹھایا تھا وہاں بلا لو جہاں تیرے عباس کے بازو کٹے ہیں وہاں بلا لو جہاں سے تیری سکینہ مرشیہ پڑھ کے گزر گئی عزیزوں ظاہروں کا ایک قافلہ جو بھی ظاہر جائے اسے مبارک ہو جانا ظاہروں کا ایک قافلہ بس آخری بات ہے ظاہروں کا ایک قافلہ کربلا پہنچا یہ بڑا ہی دلسوز منظر تھا ابھی آپ خاک بھی جا کے مٹی دے دینا احساس کے دنیا میں ظاہرہ کے لازے مولا بنی حسد کے بچوں سے کہا تھا کہ تمہارے گھر کے مرد اور عورت نے اگر ظالم کے در سے نہ پائیں تو ہماری لاز پہ آکے کھیلتے کھیلتے خاک ڈال دینا یہ وسیعت تھی ظاہروں کا ایک قافلہ آج بھی غازی کی جو اصل تربت ہے اس کے نیچے پانی تواف کر رہا ہے وہاں پانی تواف کر رہا ہے ایک ظاہروں کا قافلہ کربلا پہنچ گیا حیدر آباد کا وہ جیسے ہی کربلا پہنچا تو وہ خوشنصیب قافلہ تھا اسے پہلی دفعہ یہ شرف ملا کہ پورے قافلے کو سرداب میں جانے کی اجازت مل گئی سب زیارت کریں گے اسے تربت پہ جیسے یہ خبر ملی اس میں سے ایک زیار دوڑا ہوایا اس نے ایک بوتل اور ایک شیشی لی لے کر کے سرداب میں اتر گیا روتا جاتا تھا اس بوتل میں پانی بھرتا جاتا تھا اس نے اس بوتل میں پانی بھر لیا وہاں سے قافلہ باہر نکل آیا جیسے باہر آیا لوگوں نے پوچھا تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو وہ رونے لگا کہلنے لگا ہم پانی نہیں دیں گے لوگوں نے کہا پانی دے دو کہلنے لگا نہیں ہم پانی نہیں دیں گے جو مانگتا تھا پانی کہتا تھا روتا تھا کہتا تھا پانی نہیں دیں گے سب رونے لگے پوری قافلے والے اچھا بتاؤ یہ تم پانی کا کرو گے کیا کہتا ہم مت بچھو بتاؤ پانی کا کرو گے کیا پانی مانگ رہے دے بھی نہیں رو روتے ہو پانی کا کرو گے کیا پتا ہے اس نے کیا کہا رو کے کہتا تھا دعا کرو اس پانی کو لے کے ہم شام جائیں گے حسین کی بیٹی کی تربت پہ جا کے یہ کہیں گے بی بی تو شرمندہ ہے نا کہ عباس کو پانی کے لئے اجازت دلائی تھی پانی نہ لاسکا اے بی بی عباس کے در سے پانی لے کر کے آیا ہوں تجھے غازی نے پانی بھیجوایا ہے سلام حسین مظلوم پر سلام غازی سرکار وفا پر سلام کربلا کے پیاسوں پر سلام زہرہ کے لال پر سلام اللاشوں پر جنہیں رودہ گیا سلام اللاشوں پر جنہیں کفن نہ مل سکا سلام المظلوموں پر جن کی لاشیں بگور و کفن پڑی رہی عزیزوں انہی امام کے انسار میں زہر ابن قین ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اپنی بی بی سے وسیعت کیا تھا کہ لاشیں آل محمد کے دفن کر دیے جائیں گے اپنی بی بی سے کہا تھا یہ کفن ہم دے کے جا رہے ہیں غلام کو بھیج دینا اس لئے کہ ہم کنیز زادے ہیں ہمارے شاید جنازہ دفن نہ ہو پائے تو جا کے کہہ دینا کہ کفن دے دے جب یہ غلام کفن لے کر کے سرزمین کربلا پر پہنچا کفن لے کے واپس آ گیا شریک حیات بی بی نے پوچھا زہر ابن قین کی کہ تم نے اپنے آقا سے وفا نہ کی تیرے آقا نے کہا تھا لاش کو کفن دے دینا آواز دی بی بی کیا کروں کفن ایک تھا لاشیں بہتر تھی میرے پاس کفن ایک تھا لاشیں بہتر تھی اے بی بی چودہ سو سدیوں کے بعد آج ہم جنازہ اٹھا کے آج ایسے منظر کا اتمام کر کے ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں ہم سوگواروں کا پرسہ لے لو